موسیقی ویلکم بیک بریٹن میں شامل کریں گے خبروں کی تفصیل اور سب سے پہلے خبر دیں گے آپ کو وزیراعظم عمران خان کی زیر صدار وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا اجلاس میں وفاقی وزیراعظم کو کارکردگی ریپورٹ پیش کی جس میں وزیراعظم نے ادم اتمنان کا اظہار کیا وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم کی کارکردگی پر ادم اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم اپنی کارکردگی اور وزارتوں پر گرفت بہتر بنائیں وزیراعظم عمران خان نے وزیر طبع نائز عمر ایوپی کارکردگی سے بھی ناخوش نظر آئے امران خان نے کہا کہ شہریوں کے مسائل سے جوڑی وزارتوں کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کابینہ اجلاس میں سان ہے امچ اسامہ ستی کیس پر بات چیت کی گئی وزیراعظم نے حدایت کی کہ اسامہ ستی کے والدین حکومتی کاروائی سے مطمئن نہیں تو ہائی کورٹ کے جج سے دقیقات کروائیں سانے امچ کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے کابینہ نے لیگل اور جسٹس ایڈ آثورٹی کے ڈائریکٹر جنرل کی تائینا ہوتی نیشنل تیب کاؤنسل کے نئے ایڈمیسٹریٹر کی تائینا ہوتی پاکستان کاؤنسل فارس سائنس ان ٹکنالوجی بورڈ آف گوورنرز کی تائینا ہوتی کی منظوری دے دی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سپیکر قومی اسمبلی ایسد کیسر نے کہا ہے کہ افغانستان میں قیام ایم سے افغانستان اور خطے میں امن اور خوشخالی کی دور کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان افغان قلب میں تیپ آنے والے امن عمل کی مکمل حماد کرتا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار حضب وحدت اسلامی کے چورمن محمد کریم خلیلی سے ہونے والی ملاقات کے دوران کرتے ہوئے کہا کہ ملاقات کے دوران پاک افغان تعلقات اور خطے کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تباتلہ خیال کیا گیا اصد کیسر نے کہا کہ پاکستان ایک پر امن خوشحال افغانستان کا خواہاں ہے جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری خطے کے مفاد میں ہے وزیر خارجہ شام امود کریشی سے حضب وحدت افغانستان کے سربراہ استاد کریم خلیلی نے ملاقات کی ملاقات میں افغان عمل سمیت باہمی نسائل پر بات چیت ہوئی حضب وحدت اسلامی افغانستان کے سربراہ کریم خلیلی کے وقت کے حمرہ دفتر خارجہ آمد کے موقع پر وزیر خارجہ شام امود کریشی سے افغان رہنمانے ملاقات کی ملاقات میں افغان عمل سمیت باہمی دلچسپی کے اہم امور پر تباتلہ خیال کیا گیا اس موقع پر شام امود کریشی کا کہنا تھا کہ بین الافغان مذاکرات کی صورت میں افغان قیادت کے پاس قیام امد کا ایک نادر موقع موجود ہے جس سے بھرپور استفادہ کیا جانا چاہیے بدقسمتی سے بھارت افغانستان میں سپلائر کا کردار دا کر رہا ہے ہم نے اس حوالے سے ناقابل تردی سبود دنیا کے سامنے رکھے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے لوگوں کی سہولت کے لیے نئی ویزا پالیسی متعارف کروائی جلد ہی وہ اس سے مستفید ہو سکیں گے حضب وحدت افغانستان کے سربراہ محمد کریم خلیلی نے افغان عمل میں پاکستان کے مسالحانہ کردار کو سراہا پاک بیریہ نے بہیرہ ارمی زیرہ آپ سے انٹی شپ میزائل اور تارپیڈوز فائرنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ترجمان پاک بیریہ کے مطابق چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی نے میزائل اور تارپیڈوز فائرنگ کا مشاہدہ کیا پاک بیریہ کی آبدوزوں نے کامیابی سے اپنے اداف کو نشانہ بنایا میزائل اور تارپیڈوز فائرنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بیریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا مو بولتا ثبوت ہے نیول چیف آمجد خان نیازی نے پاک بیریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کرتے ہوئے کہا کہ پاک بیریہ ملکی سمندری سرحدوں کے خلاف کسی بھی قسم کی جاریت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے پاک بیریہ کے جوان اور آفیسرز ملکی سمندری سرحدوں اور بحریہ ساسوں کے تحفظ کے لیے ہما وقت تیار ہیں وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان اور جاپان کے مابین درینہ تعلقات استوار ہیں جاپان نے مشکل حالات میں بھی پاکستان ہمیشہ پاکستان کی مدد کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے پاکستان میں جاپان کے صفیر کینو نوری مستودہ نے ملاقات کی جس پہ دونوں مالک کے درمیان تعلقات کے فروغ اور باہمین دلچسپی کے دیگر امور پا بات چیت کی گئے شیخ رشید احمد نے پاکستان کی اقتصادی سماجی ترقی میں جاپان کے کردار کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ کرونا کی وبا کے خلاف مدد پر جاپان کی حکومت کے شکر گزار ہیں جاپان کے صفیر نے پاکستان میں امن و امان سے متعلق اقدامات کو سراختے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان کی ترقی کے لیے پر امید ہے جبکہ دوسرے جانب جاپانی صفیر نے آئی سی ٹی کی سیکیورٹی اور پولیس چیک پوسٹوں کے حوالے سے حالیہ اقدامات کی تعریف کی غیر سروری چیک پوسٹیں ختم کرنے سے عوام کی عام درفت میں سہولیات پیدا ہوئی ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے آٹھ عرب کی مشکول ٹرانزیکشن کی جوالی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابی صدر آصف علی زرداری کی عبوری زماعت میں اٹھائیس جنوری تک توسیح کر دی گئی جسس آمیر فاروق جسس موسیر اختر قیانی پر مشتمل دو رکنی ڈیویجن بینچ نے آصف زرداری کی درخواست زمانت کی استماعات کی اس موقع پر سابی صدر کی طبیع بنیادوں پر حاضری سے اسنسنہ کی درخواستیں جمع کرائے گئیں عدالت نے آصف زرداری کے طبیع معاینے کے لئے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کا حکم دیا جس پر نیب اور آصف زرداری کے وکیل فاروق ایشنائک نے رضا مندی ظاہر کی جسس موسیر اختر قیانی نے ریمارکس دیا کہ وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے جو پہلے والے میڈیکل بورڈ کی ریپورٹس میں ہوتی رہی چیئرمن نیب نے اس کیس میں آصف زرداری کے وارن گرفتاری جاری کر رکھے ہیں اسلامباد کی ہائی کورٹ نے انندی پور پاور ریفرنس میں بابا روان اور دیگر ملزمان کی بریت کا فیصلہ درست قرار دے گیا چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس اترمان اللہ کی سبراہی میں دورکنی بیشن انندی پور پاور ریفرنس میں بابا روان اور دیگر ملزمان کی بریت سے متعلق احتساب عدالت کی فیصلے کے خلاف نئے ببیلوں پر سمات کی عدالت نے افریکین کے دلائل سننے کے بعد گزشتہ سمات پر فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے آج سنایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے نیب کی اپیلے مصرد کرتے ہوئے احساب عدالت کی فیصلے کو درست قرار دے دیا عدالت آلیہ نے وزیراعظم امار خان کے مشیر بابا روان اور جسٹس ریٹائیڈ ریاسک کیانی کی بریت کا فیصلہ دست قرار دیا آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک میں بجلی کے حالیہ بلیک آؤٹ سے متعلق ریپورٹ پاور ڈیویزن کو جمع کراتی گئی نیشنل پاور کنٹرول سینٹر کی جانب سے جمع کرائی گئی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ نو جنوری کو رات گیارہ بچ کے ایک تالیس منٹ پر پانسو کے کیوی وار گیڈو شکارپورس ڈسٹرک ایک اور دو ٹرپ کر گئے جس کے ساتھ ہی پانسو کیوی گڈو مزفرگر اور گڈو ڈی جی خان ٹرانسمیشن لائن بھی ٹرپ ہو گئیں جس سے پورا بجلی کے رزام بیٹھتا گیا ریپورٹ کے مطابق بلیک آؤٹ سے قبل سسٹم کی فریکوینسی انچاس اشاریہ آٹھ پانچ تھی اور بلیک آؤٹ سے قبل سسٹم مجموعی طور پر دس ہزار تین سو گیارہ میگا وارڈ بجلی پیدا کر رہا تھا جس سے پانی سے بارہ سو ستاون میگا وارڈ بجلی بنائی جا رہی تھی جبکہ سرکائی تھرمال بجلی پاور سے گھروں سے نو سو تیراسی میگا وارڈ رائی پیس سے آٹھ ہزار ستر میگا وارڈ بجلی پیدا کی جا رہی تھی آسد عمر کا کہنا ہے کہ حکومت نے کرونا ویکسین کی گیارہ لاکھ ڈوس کا آرڈر دیا ہے جلدی فراہمیں کی جائے گی آسد عمر کا کہنا ہے کہ ہمارا پہلا حدف طبی عملہ ہے ایک سے زائد سورس سے ویکسین لینے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ ویکسین کی تعداد مزید بڑھے گی کوشش کر رہے ہیں کہ ویکسین مارچ سے بھی پہلے آئے اور لوگوں کو ویکسین کی فراہمیں شروع ہو ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ کرونا کا معاملہ ختم ہو گیا ہے احتیاط کی جائے کرونا کی صورتحال شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ملک میں کرونا سے مزید اکتالیس افراد جانبہ حق ہو گئے ہیں کرونا سے ہونے والی مجموعی امواد کی تعداد دس ہزار سات سو سترہ ہو گئی نیشنل کمانڈ ارین اپریشن سیڈر کے مطابق ملک بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا سے مزید اکتالیس افراد جانبہ حق ہو گئے کرونا سے جانبہ حق افراد کی مجموعی تعداد دس ہزار سات سو سترہ ہو گئی ملک بھر میں کرونا کے دو ہزار چار سو آٹھ نئے کیسز سامنے آئے جبکہ اس وائرس سے چار لاکھ اکسٹھ ہزار نو سو ستر مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں اور دو ہزار تین سو چاریس مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے وفاقی حکومت نے کرونا ویکسین کی خریداری کا عمل شروع کر دیا ذرائع کے مطابق اپتدائی مرحلے میں ویکسین فرنٹ لائن ہیلتھ کیر ورکرز کو لگائی جوائے گی ہیلتھ کیر ورکرز کو ویکسین کے لیے ریجسٹریشن کی درخواست کر دی گئی ہے انسی او سی کے مطابق ہیلتھ ورکرز ریجسٹریشن کا طریقہ کار جاننے کے لیے انسی او سی کی ویب سائٹ ویزٹ کریں ویکسین سیف ریجسٹرڈ افراد کو ہی لگائی جائے گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان ریلوے کی سال 2015 سے 2020 تک کی سالانہ ریپورٹس میں بعض اہم انکشافات سامنے آئے ہیں ریپورٹ کے مطابق پاکستان ریلوے کے احساسوں میں اضافہ کے وجہہ ہر سال بتدریج کمی دیکھنے میں آ رہی ہے دستاویزات کے مطابق پانچ برس قبل ریلوے کے پاس آٹھ سو چوراسی انچن تھے جو اب کم ہو کر چار سو بہتر رہ گئے ہیں جبکہ مسافر کوچس کی تعداد 215 سے 1511 تھی جو اس وقت کم ہو کر 1378 رہ گئی ہے اسی طرح گوڈز ویگن پانچ برس قبل 16843 تھی جو کم ہو کر 14347 رہ گئی ہے جبکہ پانچ برس قبل 80408 ریلوے ملازمین تھے جن کی تعداد کم ہو کر 67627 رہ گئی ہے ریلوے کی تقریبا ہر شعبے میں کمی کے برعکس حادثات کی تعداد بڑھ گئی ہے لو پھر تیرے لبوں پہ اسی بے وفاق کا ذکر احمد فراز تجھ سے کہانا بہت ہوا اردو زبان کے مشہور اور بے مثال شائر احمد فراز کا آج نوہ یوم پیدائش منایا جا رہا ہے ان کی زندگی شائری اور خدمات پر روشنی ڈال رہے ہیں سلام آباس سے شہراز احمد شہرازی اپنی اس ریپورٹ میں زندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت تیر سے ملا ہے مجھے تو محبت سے کوئی چال تو چل ہار جانے کہو سلاح مجھے احمد فراز اردو زبان کے وہ خوشقسمت شائر تصور کیا جاتے ہیں جنہیں ان کی اپنی زندگی میں زبردست پذیرائی پیار اور احترام ملا انہوں نے اردو شائری میں محبت اور مضاحمت کے نئے استغارے رقم کرتے ہوئے اپنا منفرد مقام بنایا یہ کیا کہ سب سے بیا دل کی حالتیں کرنی فراز تجھ کو نہ آئی محبتیں کرنی کوئی خدا ہو کے پتر جسے بھی ہم چاہے تمام عمر اسی کی عبادتیں کرنی نوے سال قبل بارہ جنوری کو کوہاتھ میں پیدا ہونے والے احمد فراز اپنی غزلوں میں محبت کے روایتی آہنگ اور مضاحمت کے نئے جہانات لیے ایک عرصہ تک اردو عدب کے آسمان پر بلا مبالغہ چھائے رہے انہوں نے پشاور انیورسٹی سے اردو اور فارسی میں امیل کی ڈگریہ حاصل کی اور وہی ان دونوں زبانوں کو کچھ عرصہ پڑھاتے رہے تاہم انہوں نے سکرٹ ٹائٹر کے طور پر ریڈیو پاکستان میں بادیعظام ملازمت اختیار کر لی احمد فراز ماضی کے ایک پورے اہد میں نوجوانوں میں بہت مقبول رہے ان کی نظریات کی بنا پر انہیں اقتدار کے ایوانوں سے بھی ٹکراؤ کا سامنا رہا اپنی مضاحمتی شائری کی وجہ سے زیاہ عمریت کے دور میں نسرت جیل جانا پڑا بلکہ چیز سال خودساختہ جلاوتنی بھی جیلنی پڑی وطن واپسی کے بعد احمد فراز کو پہلے پاکستان ایکیڈمی آپ لیٹرز اور بعد میں نیشنل بک فاؤنڈیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا احمد فراز نے شائری میں تیرہ کتابیں چھوڑی جو سب کی سب اردو دنیا میں مقبول ہے ان کی پہلی کتاب تنہا تنہا انیس سو پچاس میں منظریام پر آئی جس نے برپور مقبولت حاصل کی اور فراز کو شہرت ملنے لگی اردو ادب کا ہی چمکتا ستارہ احمد فراز کا انتقال 22 اگست 2008 کو اسلامباد میں ہوا وہ اس سے قبل علاج کی غرض سے امریکہ گئے تاہم پاکستان پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا ان کو اسلامباد کے مشہور اچیٹ قبرستان میں سپردخاق کیا گیا ہے پروڈکشن ٹیم کے ساتھ شیراز احمد شیرازی جہینن اسلام آباد وزیرالہ عثمان وزار نے کہا ہے کہ پی ڈی اے مسترد اور مایو سناصر کا غیر فطری اتحاد ہے اپوزیشن جان لے بیان بازی سے عوام کے خدمت نہیں ہو سکتی وزیرالہ پنجاب عثمان بزدار سے سینئر صبائی وزیر عبدالعالیم خان نے ملاقات کی جس پہ بامی تلچسپی کے امور گندم آٹے کے سٹاک اور قیمتوں اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا عبدالعالیم خان نے وزیرالہ کو گندم اور آٹے کے سٹاک اور نرخوں اور اپنے محکمے کی کارکردگی سے آگاہ کیا وزیرالہ عثمان بزدار نے گندم اور آٹے کے سٹاک اور نرخوں پر اتمنان کا اظہار کیا اس موقع پر عثمان بزدار کا خیانہ تھا کہ پنجاب واحد صوبہ ہے جہاں بیس کلو آٹے کا تھیلہ مقرر کردن نرخوں پر دستیاب ہے حکومت کے بروقت فیصلوں سے آٹے کی قیمتوں میں استحقام آیا عوام کو رلیت دینے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ نواز شریف گارنٹی دے کر بیرون ملک گئے حکومت نے انہیں عدالت نہیں انہیں مفرور قرار دیا نواز شریف کی زمان دینے والا ہمارے پاس ہی ہے کہیں نہیں گیا وزیر صحت پنجاب یاسمین راشد نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایک سیاستدان جو کہ تین مرتبہ وزیراعظم رہا انہیں واپس آنا چاہیے نواز شریف اب تک کوئی تازہ ریپورٹس نہیں بجوائی ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر شہری کو صحت کارڈ فراہم کیا جائے گا صحت کارڈ ملنے سے عوام کو مفت علاج کی سہولیہ تستیاب ہوں گی مانی لانڈرنگ ریفرز میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور کے اعتصاب دارت میں پیش ہو گئے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے نیب کورٹ اب تک چھے گواہوں کے بیانات ریکارڈ کر چکی ہے اعتصاب دارت میں شہباز شریف سمیت دیگر کے خلاف مانی لانڈرنگ کے ریفرز پر سماد ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز لاہور کے اعتصاب دارت میں پیش ہوئے کمرہ عدالت میں رش ہونے پر عدالت نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری عدالت میں رش بہت ہے ایس پی سیکیورٹی کہاں ہے فازل جز نے کہا کہ ایس پی سیکیورٹی فوری غیر ضروری بندے باہر نکالے کرونا کا خطرہ ہے یہاں بندوں سے عدالت بھر دی جاتی ہے عدالت نے سماد کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دی احسن اقبال نے کہا ہے کہ شہزاد اکبر کے زماد جھوٹ کا پلندہ ہیں اوچھے ہتکنڈوں سے دوایا نہیں جا سکتا نہ اہل حکمرانوں سے جان چھڑانا وقت کی اہم ضرورت ہے عمران خان بتائیں ملکی معیشت کی بربادی کا ذمہ دار کون ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے راہنمائے احسن اقبال نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت پاکستان تحریک انصاف کی نہیں پاکستان تحریک جھوٹ کی ہے لوگوں کو جل میں ڈال کر ان کی کردار کشی کی جاتی ہے ڈیر سٹارٹ پہلے مجھ پر الزام لگایا کہ ستر ارب روپے کی کمیشن کھائے ہیں اب تک یہ اس پر جی آئیٹی نہ بنا سکے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ملتان سکھر موٹروے چین کے حکومت نے بنائی پاکستان کا پیسہ خرچ نہیں ہوا آپ ہمارے دوست ملک چین پر الزام لگا رہے ہیں جس نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا پاکستان کے اندر آپ کے وزیر چین کے حکومت پر کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں یہ پاکچین تعلقات دوستی کے سبوتاش کر رہے ہیں جن لوگوں نے مہنہ دیانداری سے ملک چلایا ان کے خلاف مقدمات بنائی جا رہے ہیں ہم نے منصوبوں کی لاغت میں کمی کر کے پاکستان کا پیسہ بچایا نون لیگی راہنما خواجہ ساد رفیق کے لیے قومی احتساب بیرو سے اچھی خبر یہ خامنے آئی ہے کہ نیب نے ان کے خلاف لوکو موٹے و مہنگے داموں خریدنے کی انکوائری بند کرنے کا فیصلہ کر لیا تفتیشی ٹیم نے انکوائری بند کرنے کی سفارش کر دی ریجی نیب لاہور ٹیم کی رپورٹ شیئرمن نیب کو بجوا دی جو انکوائری بند کرنے کی حتمی منظوری دیں گی نیب ذرائع کی مطابق خواجہ ساتھ سمیت دیگر مجزمان پر چار ہزار سے پینٹالیس سو ہارس پاور کے انجن مہنگے داموں خریدنے کے عزامات تھے ساد رفیق کے خلاف شکایت گزار کا موقع تھا کہ پاکستان ریلوے کو بیس سے زیادہ لوکو موٹے کی ضرورت نہیں تھی خواجہ ساد رفیق نے ضرورت سے زیادہ لوکو موٹے خریدنے کی منظوری دی جس کا مقصد کہ بیکس حاصل کرنا تھا انکوائری میں یہ بات سامنے آئی کہ جس کمپنی کو کانٹریکٹ دیا گیا وہ میرٹ پر تمام قوانین کو مکمل کرنے کے بعد دیا گیا مصطفیٰ کمال نے مردم شماری پر ایک بار پھر تحفظات کا اظہار کر دیا انہوں نے کہا کہ جالی اور غلط مردم شماری کو وفاقی حکومت نے تسلیم کر لیا ہم دوہزار سترہ کی مردم شماری کو رد کرتے ہیں سربرا پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کبال میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ستر لاکھ کے قریب لوگ کراچی سے غائب کر دیے گئے حکومت گنتی کو درست کرے سترہ جنوری کو مردم شماری کے خلاف ریلی نکالیں گے آج کراچی میں کوئی نوگو ایریا نہیں کراچی ملکی میشت چلاتا ہے کراچی کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی نہیں بڑھ رہا کراچی میں پینے کا پانی ملتا ہے نہ ٹرانسپورٹ کا نظام ہے بلدیادی انتخابات کیوں نہیں کرائے جا رہے مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ اٹھاروی ترمیم سے صوبے کو ملنے والے اختیارات نچلی سطح تک پہنچائے جائیں گے اور یہاں آپ کو بتائیں کہ قومی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے نیوزیلینڈ میں مایوس کن پرفارمنس بردکھ کا اظہار کر دیا بابر آزم نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے تیار ہوں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے بابر آزم نے کہا کہ انجری کی وجہ سے سیریز سے باہر بیٹنا تکلیف تا وقت تھا انجریز سے مکمل ٹھیک ہو کر پریکٹس شروع کر دی ہے جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز کے لیے مکمل تیار ہوں بڑی خوشی ہے طویل عرصے کے بعد جنوبی افریقہ کے ٹیم پاکستان آ رہی ہے جنوبی افریقہ کا پاکستان آنا خوش آئند ہے تاہم ہوم سیریز میں تماشیائیوں کی کمی ضرور محسوس ہوگی بابر آزم نے کہا کہ محمد حفیظ سینگر کھلاڑی ہیں ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں نیوزی لینڈ میں ٹیسٹ سیریز کے لیے محمد حفیظ کو روکنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوئی تھی بابر آزم کے مطابق عبداللہ شفیق اور دیگر کھلاڑیوں میں بڑا کھلاڑی بننے کی صلاحیت ہے مزید کھیل کی میدان سے خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پی سی بی کرکٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا اجلاس میں قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ میس بول حق اور باولنگ کوچ وکار یونس نے شرکت کی کرکٹ کمیٹی نے اجلاس میں قومی کرکٹ ٹیم کی گزشتہ سولہ ماہ کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا اور اب صورتحال کچھ موسم کی محکمہ موسمیات نے پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھن چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے کشمیر گلگل بلتستان بلائی خیر بختونخواہ شمالی بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد رخش رہے گا پنجاب کے میدانی علاقوں بلائی سن میں بھی رات اور صبح میں شدید دھن چھائے رہنے کا امکان ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد و خوش جبکہ شمالی بلوچستان بلائی علاقوں میں شدید سرد رہا آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ رہے کے مطابق زیارت منفی بارہ کلاتس کردو منفی گیارہ سطور گوپس منفی تس اور گلگل میں منفی پانچ ڈگری سنٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا سعودی عرب کے اثیر ریجن میں نصف صدی کے بعد پہاڑوں اور سہرائی علاقوں نے سفید چادر اوڑ لی درجہ رائے نکتہ انجماعت سے نیچے گر گیا سعودی عرب کے اثیر ریجن میں برفباری کے باعث درجہ رائے منفی دو کے قریب رہا برفباری کے اطلاعات ملنے کے بعد بڑی تداد میں ملکی اور غیر ملکی شہری برفباری کے مزے سے دبالہ ہونے کے لیے میدانی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں تاہم تفصیلات کے مطابق پچاس برس کے بعد برفباری ہو رہی ہے اور یہاں کچھ بین الاقوامی خبروں کو بلیٹن کا حصہ بنائیں گے امریکی فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن نے خبردار کیا ہے کہ جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے دوران واشنگٹن سمیت امریکہ کی تمام پچاس ریاستوں میں مسلح احتجاج کا خطرہ ہے واشنگٹن میں سیکیورٹی خطشات اور ٹرمپ کے حامیوں کی مسلسل دھمکیوں کے بعد یادگار واشنگٹن کو بھی چوبیس جنوری تک بند کر دیا گیا نومن تخیب صدر کی تقریب حلف برداری میں خطرے کے پیشے نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ بیس جنوری کو دارالحکومت میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے نیشنل گارڈ کی ضداد میں اضافہ کیا جائے جبکہ پینٹراغون کے مطابق تقریب حلف برداری کے دن پندرہ ہزار گارڈ مقامی پولیس کی ودت کے لیے موجود ہوں گے کشیدہ صورتحال کے باوجود جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ کھلے مقام پر حلف برداری سے خوف صدہ نہیں قصورت تھانہ اے ڈیویجن پولیس کی کاروائی بدنامے زمانہ دو منشیات فروش و سمیت تین ملزمان گرفتار کر لیے گئے ملزمان کی قبضے سے لاکھ روپے ماریت کی ڈھائی کلو گرام ہیروین اور پسٹل برامد ہوئے ملزمان وقاس اور وحید شہر قصور ورسی گرد و نواح میں منشیات فروش کا مقروح کاروبار کرتے تھے اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن علی بن تارک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کاروائیاں روزانہ کی بنیاد پر جاری رہیں گی ڈی پیو قصور عمران کشور کی اچھی کارکردگی پر پولیس ٹیموں کو شاباش دی قصور کورٹ رالہ گشن تحصیل بار ایسوسییشن کے الیکشن میں اتفاق الائنس گروپ نے میدان مار لیا اتفاق گروپ کو الیکشن جیتنے پر ایڈیشنل سیشن جج اور سیول جج نے مبارک بات پیش کی چوڑی نبی احمد صدر ازغربتی نائب صدر رانہ عبدال جویا جنرل سیکٹری ارفان احمد لائبریری سیکٹری نبیل احمد میو فائننس سیکٹری اور راشد خرشید میو جوائنس سیکٹری منتخب ہوئے تاہم صدر تحصیل بار الیکشن نے کامیابی کے بعد اپنے ووٹر اور سپورٹرز کا شکریہ ادا کیا ایڈیشنل سیشن جج سیول جج وکلا کو ٹر ہارشن بار میں مٹھائی تقسیم کی اور نومنتخب اور دران نے دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا جہلوں میں منشیات کا گھناؤنا کھیل دن با دن بڑھنے لگا سرعام منشیات فروشی پولیس کی کارکردگی پر سواد یا نشان ہے منشیات فروشی کی ویڈیو جینرین کو موصول جہلوں میں تھانا سیولائن کے حدود میں منشیات فروشی سرعام جاری ہرون کی فروش کی ویڈیو میں صاف دکھائی دے رہا ہے کتنی دیدہ دلیری سے منشیات فروش کی جارہی ہے عوامی سماجی مذہبی حلقوں کا کہنا ہے کہ جس طرح ہیروین کی فروخت کی جارہی ہے پولیس کو پتہ نہیں پولیس کی کیوں آنکھیں بند ہیں ہر غریب بے بس پر پولیس کی دشت جبکہ ایسے منشیات فروشیوں کو پولیس کا ذرا برابر ڈر نہیں جہلوں میں بڑھتی ہوئی منشیات فروشی پر شہریوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کروڑ پکہ اسسٹن کمیشنر نعیم بشری ایک غیر قانونی پیٹرول پمس کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کاروائی کے دوران تین پیٹرول پمس کو سیل کر دیا گیا کمیشنر ملتان جاوید اختر محمود کی دارت پر غیر قانونی پیٹرول پمس کے خلاف کاروائیاں شروع کر دی گئیں اسسٹن کمیشنر نعیم بشریر کی سربراہی میں کسٹم حکام محکمہ انڈسٹریز محکمہ سیول ڈیفنس اور پولیس کی کریک ڈاؤن کرتے ہوئے تین پیٹرول پمس سیل کر دی گئے تاہم اسسٹن کمیشنر کا کہنا تھا کہ پیٹرول پمس غیر کامی طور پر چلائے جا رہے ہیں پمس مالکان کے پاس ڈسٹرک اتھارٹی کا این او سی نہیں تھا ساتھ دن کے اندر سرکائی دستاویزات دکھانے والوں کے پمس کھول دی جائیں گے اوچ شریف میں پولیو ویکسین ٹیم پر حملہ چوبیس گھنٹے گزر چکے علاقے کے باعث اور افراد کے خلاف ابھی تک کوئی کاروائی نہ ہو سکی محکمہ صحت کے افسران بھی خاموش تمہشائی بنے ہوئے ہیں پہدرپور کے رہائشی کے گھر جب پولیو ٹیم بچوں کو کترے پھلانے گئی تو گلشیر نامی شہری آپے سے باہر ہو گیا اور ٹیم کو کہا کہ تمہاری جرد کیسے ہوئی ہمارے گھر آنے کی محصوف نے ٹیم کے ریکارڈ شیٹ پھار ڈالی اور روزینہ بی بی کو بازو سے پکڑ کر لکے دیو نازیب الفاظ استعمال کرتے ہوئے تشدود کا نشانہ بنا ڈالا تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی تک علاقے کے باعث تر وڈیرے پر کسی قسم کی کوئی کاروائی عمل میں نہ لائی گئی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ سرگودہ میں پریس کلپ صحافیوں کے اضافت میں پرتکلپ فش پارٹی کا احتمام کیا گیا جس میں صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ محمد عمر سے جی عمر آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت سرگودہ پریس کلپ میں موجود ہوں جہاں پہ سرگودہ پریس کلپ کی انتظامیوں کی جانب سے فش پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے جس میں فش میں مسالے لگا گیا چٹکارے لگا گیا جو ہے وہ صحافیوں کے ہم نے پیش کیا جا رہا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سنیر صحافی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اس وقت سے کہ فش پارٹی کے والے سے کیا کہتے ہیں یہ جی بلکل سرگودہ پریس کلپ کی جانب سے جنرل بڈی کے اجلاس کے موقع پر صحافیوں کے عزاز میں ایک پرتکلپ فش پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے یہ یہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ موجودہ انتظامیہ نے اپنے جب ذمہ داریاں سنبھالی تو انہوں نے آئینی اور جمہوری تقاضے پورے کیے بقاعدہ اجلاس منقض ہوئے اس کے ساتھ ساتھ پریس کلپ کی تضیروں اور عشق کے لئے بھی مثالی اقدام کام کیا اور آج یہ فش پارٹی کا احتمام کیا گیا ہے میں اس حوالے سے سیدر پریس کلپ عبدالحنان چہدری جنرل سیکرٹری رانس آجد اقبال کے ساتھ گروپ لیڈر شاہین فاروقی اور دیگر منتخب اہداران کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے پریس کلپ میں کی جو ہے ایکٹیوٹیز کی تفریح سرگرمیاں بھی تھی سپورٹ سرگرمیاں بھی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مزید آئندہ بھی وہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جو ہے نا اس کو اس سلسلے کو جاری رکھا جائے یہ اس کے اس لئے ہمیں یہ فائدہ ہے کہ ہم اپنے آئیڈیاز شیئر کر سکتے ہیں پروفیشنل ایزم میں بھی ہم نکار لا سکتے ہیں جیسے ہی آپ نے سنی صافی کی بات سنیوں کا بھی یہ کہنا تھا کہ سرگرمیاں پریس کلپ کی جانب سے جو پارٹی کا اتمام کیا گیا ہے وہ خوش آئند ہے اور صافیوں کو مزید جو ہے ایکٹیوٹی ہونی چاہیے تاکہ صافیوں کے جو مائنڈ ہے وہ فریش ہو سکیں کندھ کورٹ میں وزیر آلہ سن کے احکامات پر گھوٹ کی پل کا معاینہ کیا گیا معاینہ ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ نے سیکیورٹی فورسز کے ہمراک کیا اس موقع پر ایس ایس پی کشمور امجد احمد شیخ کا کہنا تھا کہ وزیر آلہ سن معاید علی شاہ کے احکامات پر پل کے کام کا جائزہ لینے آیا ہوں پل کے کام کے دوران سیکیورٹی کو سخت سے سخت کر دیا گیا ہے کام کے دوران کسی بھی ناخوش گوار واقعی سے نمٹنے کے لیے پل اس کی بھاری نفری تائرانت کر دی گئی ہے امجد احمد شیخ کا کہنا تھا کہ تھانا کوٹ گھوٹ کی پل بننے پر دونوں ازلہ کی عوام کو فائدہ ہوگا پل کا کام دوہزار تئیس میں مکمل ہو جائے گا کرک میں نامعلوم افراد کی انصداد پولیو ٹیم پر فائرنگ فائرنگ سے سیکیورٹی پر معمول احلکار شہید ہو گیا خیر پخت انفہام بنو اور کرک کے سرحدی علاقے تخت نصرتی میں انصداد پولیو مہم جاری تھی کہ اچانک سے نامعلوم افراد ٹیم پر فائرنگ کر کے فرار ہوئے فائرنگ کے نتیجے میں انصداد پولیو مہم کی سیکیورٹی پر معمول احلکار موقع پر شہید ہو گیا ڈی پیو کرک کا کہنا ہے کہ شر پسندوں کی فائرنگ سے پولیو ٹیم محفوظ رہی شہید احلکار کی میت قریبی اسپیدال منتقل کر دی واقعے میں ملابس افراد کو دریفتار کرنے کے لیے کارروائی شروع کر دی اٹک کی تحصیل حسن عبدال میں محکمہ مال کی کرپشن کے خلاف حکمران جماعت کی مقامی قیادت اور کارکنان احتجاج کر رہے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمائن نمائندہ احسان علیہ وان سے جی احسان آگاہ کیجئے گا تحصیل حسن عبدال میں موجود ہوں تحصیل حسن عبدال میں جہاں پہ پی ٹی آئی تحصیل حسن عبدال کی مقامی قیادت اور کارکنان تحصیل دار اور رجسٹری مروع کی کرپشن کے خلاف حتیجاج کر رہے ہیں اسی سلسلے میں تحصیل صدر صالح عبدال صالح عبدال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ حتیجاج کیوں کر رہے ہیں ان کا کیا مقصد ہے جیسے کہ آپ دوسروں کو پتا ہے بہت سارے شکائقوں کی وجہ باوجود ہم جب ادھر آئے ہیں دو دن پر افتے والے دن ایرے تحصیل دار کے پاس اور ہم نے ان سے پیس کی کہ آپ لوگ جو عملہ ہے اور آپ سمیل اور آپ سرے جس کی مورد یہ ہر بندے سے ون پرسنج دیتے ہیں اور ہم اس کی پرزور مخالفت کرتے ہیں انہوں نے بجائے اس کی کہ اس چیز کو کور کرنے کے لئے بہتا ہمارے خلاف اپنے فائیار ہوا آٹی ہیں سات بندوں کے ہمارے ہوتے داروں کے فائیار کا کیا جس میں میں خود بھی میرا نام بھی نامزد کیا گیا لہٰذا اگر تحصیل اسنب دار میں زلہ اٹک میں یہ واحد پارٹی ہے جنہوں نے اپنے گوررمنٹ میں ہوتے ہوئی بھی اپنے جو اکرپ انعاصر کے خلاف اتجاج سے ہم اکٹھے ہوئے یہ آج کا جو اتجاج ہے وہ صرف ہمارے چند دوستوں کا ہے تنظیمی ہوتے داروں میں انشاءاللہ نیکس لائے آمل کو ہے وہ ہمارا پوری تحصیل زلہ اٹک سے تمام تنظیمی عوض اداعوں کو پلائیں گے اور برکور اتجاج موقف ہمارا یہ اس وقت اتجاج کا مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے دوست دن ہم ان کو مولد دیتے ہیں یہ جار ہے اگر ایک غریب لیڑی والا بچارہ کوئی بامشکل پیسے پر جمع پٹی کر کے ایک پلار جنہوں نے گھر لیتا ہے تو سب سے پہلے ان کو پیسے دے گا ایک پر سمجھے گا جس کی برس کے دے گا تب اس کے ریجسٹی ہوں گی آج ہمارا اتجاج میں کسی مقصد کے لیتا ہے آج جیسا کہ تین سال سے ہماری حکومت پاکستان تاریخ حساب ہے ہم بارہاں ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ وہ حکومت نہیں ہے جو پی ٹی ام والے آج اکٹھے ہیں یہ حکومت عمران خان کی حکومت ہے وہ منذلیاں اب یہاں نہیں چلیں گی آپ عوام کو جتنا زیادہ ان سے کی ریلیو دیں جو ہم لوگ آپ کے پاس پیچیں بیرٹ پہ آپ ان کا کام کریں ان کو ریلیو دیں لیکن ایسا نہیں ہوا انہوں نے نہیں ایک معاملہ حل کیا اور جس کی وجہ سے آج ہم لوگ سارے کھٹی ہوئے ہیں اور اتجاج یہ جاری ہوئے گا اور اتجاج کا مقصد تحسیندار اور ریجسٹی محرد کو کیاں سے پارے ہیں جی بالکل جیسا کہ ایک ورڈنیٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اتجاج اس وقت تک جاری ہوئے گا جب تک تحسیندار اور ریجسٹی محرد کو موطن نہیں کیا جاتا بہت شکریہ حسن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ تھی بلیٹر میں پھل وقت اتنا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی این این مزید اپ ڈیٹس کے لیے